آج ہم ریڈ کینگرو کے بارے میں بات کریں گے جو بریازم اسٹریلیو میں پائے جانے والا یہ کینگرو بڑی خصوصیات کا حمل ہے مثلا کہ ہماری طرح چلنے کی بجاہے اچھل کر چلتا ہے اور دوڑتا ہے مدہ کینگرو کے پیٹ پر ایک تھیلی ہوتی ہے جو اس کے بچے کا عرض ہی گھار ہوتا ہے اور اس میں وہ پلتا ہے اور پر رش پاتا ہے دنیا میں کینگرو کی پچاس سے زیادہ اقسام ہیں اور اس وقت اسٹریلیو میں تیس کروڑے کینگرو موجود ہیں ان میں چار اقسام کے بڑے کینگرو ہیں اور ان سے چھوٹے دلارو کہلاتے ہیں اسٹریلیو میں رہنے والے کینگرو تھیلی دار جانوار بھی کینگرو کے رشتہ دار جانوار ہیں لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے تو ہمارے چینل انفو کلپ کو سبکرائب کریں شیئر کریں اور تمام نئے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں ان میں چھوٹا کینگرو شامل ہیں تمام تھیلی دار جانواروں کے پیٹ پر بچے رکھنے کے لیے تھیلی ہوتی ہے کینگرو کی لمبائی پانچ سے چھے فیٹ تک ہوتی ہے اور وزن دس سے پچانوے کلوگرام ہوتا ہے نار کینگرو مادہ کینگرو سے زیادہ لمبا اور وزنی ہوتا ہے کینگرو کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں پچھلی ٹانگیں زیادہ لمبی اور طاقتوار ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ اچھل اچھل پار چلتا ہے اور پاؤں چوڑے ہوتی ہیں تاکہ اچھلے اور کھونے میں آسانی ہوتی ہے اور ایک موٹی اور لمبی دھوم ہوتی ہے جس کے ذریعے پچھلنے اور دوڑنے میں توازہ رکھتا ہے کینگرو کو اللہ نے طاقتوار ٹانگیں دی ہیں تاکہ وہ خوراک ہونڈنے کے لیے دو دراز علاقوں تک جا سکے اور یہ سونجا کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتے ہیں اور تین میٹر روچی اور سات میٹر لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ چار ٹانگوں پر بھی چل سکتے ہیں اور پانی میں تیر بھی سکتے ہیں اور یہ جانوار صرف آگے چل سکتا ہے پیچھے نہیں چل سکتے ہیں کینگرو گھاس اور پتے کھاتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اور ہمارے نیکس ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں موسیقی